تاریخ امت مسلمہ جلد سانی سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا اور گفتگو چل رہی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ کی طرف جانا ہے تو ہم نے یہ حصہ پڑھ لیا تھا کہ اہل عراق کی طرف سے خطوط آ رہے تھے دیگر صحابہ کرام جو ان کے ساتھی تھے دوست تھے مکہ کے اندر مدینے میں مختلف جنہوں پر ان کی درخواست یہی تھی کہ آپ نہ جائیے اس لیے کہ یہ لوگ خابر اعتبار نہیں ہیں لیکن ان کے خطوطوں کے لگتار آ رہے تھے وفود آ رہے تھے اطلاعات یہ تھی کہ پورا عراق جزید کی کنٹرول سے باہر ہے صرف کوفہ میں ایک لاکھ مسلح آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کے لیے تیار ہے اور یہ کہ لوگوں نے مقامی گورنر حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز جمعہ تک میں شریک ہونا ترک کر دیا ہے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار ہیں ان کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے حالات کا یہ منظر رامہ بتا رہا تھا کہ اگر فوری طور پر عراق کا سفر نہ کیا گیا تو وہاں زبردست قتل و غارتگری شروع ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں کے کم حوصلہ اور اجلت پسند لوگ کسی بھی وقت اندازن بغاوت برپا کر سکتے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ماجد کے طرز عمل کا برسوں مشاہدہ کیا تھا کہ انہوں نے نادان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑنے کے بجائے شفقت و محبت سے اپنے ساتھ ملا کر ان کی تربیت کی کوشش کی تھی اس وقت ایسے ہزاروں عقیدت مند مسترب و بے قرار ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا رہے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا ایسا کوئی نہ تھا جو ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کی رہنمائی کرتا اگر انہوں نے ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا تو ایک بے مقصد خانہ جنگی شروع ہو جانا بائید نہ تھا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہم کا حدف شروع سے ہی مضبط تھا اس میں عوامی حمایت کے ذریعے اصلاح احوال کے لئے مذاکرات و مفاہمت سمیت ہر جائز صورت کے امکانات سامنے رکھے گئے تھے محمد تحیم رحمت اللہ نے یہی لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے البتہ ان کا خیال تھا کہ لوگ ان کی اطاعت کریں گے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد بھی یہی ہو سکتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدف فتنہ و فساد اور جنگ و جدل نہیں ہے اس سے یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعات اس تحریک کے اہداف لائے عمل اور عملی ترتیب پر بات ہو چکی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مہم کے خد و خال اچھی طرح معلوم تھے اسی لئے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت اور عزائم کے بارے میں پوری طرح مطمئن تھے اور چاہتے تھے کہ یزید کو بھی یقین دلا دے کہ یہ کوئی مفسدانہ تحریک نہیں ہے اس لئے احوال کی مہم ہے تاہم دیگر روایے سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انجام کے بارے میں خدشہ ضروری تھا کیونکہ وہ کوفیوں کی سرشت پر وہ کام کی مسلسل بدگمانی دیکھتے ہوئے ضروری نہ تھا کہ لا عمل کامیاب ہو جائے اگر اہلِ کوفہ کم حمدی کا شکار ہو جاتے اور حکام پر جوشِ عطاب غالب آ جاتا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر بچنا مشکل ہو جاتا اسی لئے دیگر صحابہ کی طرح وہ بھی انہیں سفر عراق سے بنا کرتے ہیں اس مکتوب سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہلِ عراق کی طاقت کو ساتھ لینے سے پہلے حکومت پر اس تحریک کی ترتیب کو ظاہر کرنا سیاسی مسئلہ کے خلاف تصمول کرتے تھے اس لئے اس مکتوب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امہا میں اختیار کیا یعنی بہت واضح بات نہیں کوئی واضح اشارہ نہیں کہ حضرت حسین کیا کرنا چاہتے بس یہ کوششی کی جزید کو اتمنان ہو جائے تاکہ کہیں وہ جنبازی میں کسی انتہائی اغنام پر نہ ہوتا رہا ہے وہ جو خط لکھا تھا انہوں نے جبکہ ایک قائد کی موجودگی میں حضرت حسین کی موجودگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوام کی تنظیم کر کے ان کو ارگنائز کر کے ان کے رباؤ کے ذریعے پر امن طور پر یا کم نقصان کے بدلے مقاصد حاصل کیے جا سکتے تھے جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں بلوائیوں اور بہت سارے لوگوں کی اصلاح کر کے جو موتدل سمجھدار لوگ تھے صرف جذبات میں بیوقوم بن کے ان شرپسندوں کے ساتھ ہو گئے تھے وہ پھر واپس ٹریک پہ آ گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے تو یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی مقصد تھا اس لئے آپ نے خطرہ مول لے کر عراق جانا ضروری سمجھا ورنہ وہ اگر بغاوت کرتی تو حکومت کی طرف سے بغاوت اس کا بغاوت کو توڑنے کی کوشش ہوتی تو نقصان بہت ہو جاتا ہے آپ امید کرتے تھے کہ وہاں آپ کو لوگوں کی رضا و رغمت کے ساتھ امت کی قیامت کا موقع بھی مل جائے گا ادھر اہل حجاز بھی عبداللہ بن زبیر عدلہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں حمایت کریں گے اتنی مضبوط عوامی تعاید مل جانے کے بعد اہل شام پر جو دباؤ پڑے گا اس کے باعث یا تو وہ مفاہمت کر کے نظام کی اسنا پر تیار ہو جائیں گے اور بلا جنگ و جدر ایک مثالی حکومت قائم کی جا سکے گی اور اگر اہل شام نمانے تو عراق اور حجاز کی مشتر کا طاقت کسی بڑے جانی و مالی اطلاف کے بغیر انہیں مغلوب کر لے گی خوف کے مالے نہیں لکسر کیونکہ بہت بڑی طاقت ہی یاد حرم پڑ چکے تھے ساٹھ حجری کے کوفی ساٹھ حجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانے کا سوچ رہتے تشیعہ اپنے ابتدائی شکل میں تھا روافیس کا اتنا چرچہ نہ تھا نہ وہ کوئی الگ چناخت رکھتے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں لوگوں کی دعوت پر کوفہ جانا چاہتے تھے وہ صحیح و لقیدہ مسلمانوں کے طور پر معروف تھے اور ان میں بعض نیک دعوت اور مخلص لوگ بھی تھے عام مسلمانوں سے ان کے نظریہ کا فرق اتنا تھا کہ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضلت دیتے تھے تاہم بات کے حالات بتاتے ہیں کہ کوفہ کے ایسے باز نیک اور مخلص لوگ بھی کسی سازش کے آلہکار بن گئے تھے سازش بہت پختہ اور تیشدہ تھی اور اس کا مقصل مسلمانوں میں خانہ جنگی شروع کرانے کی سوا کچھ نہ تھا سازشی انعاصر جانتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض امت کی خیرخواہی کے لیے کوفہ تشریف لائیں گے دوسری طرف انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ یزید اور اس کے حکام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بدگمان ہے پر انہیں شورش پسند یقین کیے ہوئے ہیں پہلے سے تیہ کر لیا انہوں نے کیا یہ ایسے تیسرے یہ بھی آیا تھا کہ کوفہ کے سادہ اللہ عوام بنو حاشم سے محبت ضرور کرتے ہیں مگر امتحان کے وقت یہ لوگ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں سازشی انعاصر کا لاعہ عمل یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح کوفہ کا رخ کرے اس سے پہلے کوفہ نے کچھ نہ کچھ ہنگام آرائی کرا کہ حکومت کو پختہ یقین دلا دیا جائے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقہ آمادہ پیکار ہیں نتیجے میں حکومت کسی تدبر کا ثبوت دیے بغیر سخت کاروائی کر بیٹھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دی جائیں انعاصر کو یقین تھا کہ اگر حکومت کی طرف سے سخت کاروائی ہوئی تو اس وقت اہلِ کوفہ اپنی سرشت کے مطابق مدد میں پہلو تو ہی کریں گے پہلو تو ہی کریں گے یعنی تینارہ کشی کریں گے ساتھ نہیں آئیں گے اور کوئی بڑا سانیہ رونما ہو کر رہے گا یہ درستہ کہ ہمارے پاس سازش منتب ہونے کا کوئی ایسا تاریخی ثبوت نہیں ہے اس میں لکھا ہو کہ فولا نے اس قسم کا منصوبہ ترتیب دیا مگر بات کے حیرتناک واقعات کا تسلسل یہ بتاتا ہے کہ سب کچھ اتفاقا نہیں ہوا بلکہ پسیر پردہ کچھ ہاتھ ہیں جو معاملے کو بدترین صورت تک لے جانا چاہتے تھے بلا شبہ وہ کوفہ ہی کے بعض لوگ تھے اسی وجہ سے عبداللہ بن عمر عبداللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام سانہ کربائیہ پر اہلِ کوفہ کو متعون کیا کرتے تھے نتان کیا کرتے تھے ہمیں سازش میں شریک کسی فرد کا نام یقین سے تو نہیں لے سکتے مگر اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے خطوط بھیجے تھے یہ انہی میں سے کچھ کی سازش تھی اگر سے خطوط بھیجنے والے کئی کوفی روح اصا نیک سیرت بھی تھے اور خانبادہ علی رضی اللہ عنہ سے سچی عقیدت رکھتے تھے انہیں بلا ثبوت اس سازش میں شریع نہیں سمجھا جا سکتا بگر سازشی لوگ بھی ان میں ضرور شامل تھے اچھے بھی اس میں شامل تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا مشورہ مقابل حجاز اہلِ کوفہ کی تاریخ سے اچھی طرح واقف تھے اس لئے جب سفر کا ارادہ کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دگر اقابر سے مشورے ہوئے تو سب نے کوفہ کی وہ خطرناق قرار دے کر آپ کو حجاز ہی میں رہنے کا مشورہ دیا ان خیرخواہوں میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ابھی تھے انہوں نے جب آپ کا عظم معلوم کیا تو بے اختیار بولے کہ آپ کہاں جائیں گے ان لوگ کے پاس جنہوں نے آپ کے والد کو قتل کیا آپ کے بھائی کا ساتھ نہ دیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں ادھر ادھر قتل بھی کر دیا جاؤں تو یہ مجھے پسند ہے مگر یہ گوارہ نہیں کہ میری وجہ سے اس سرزمین کی عظمت پامال ہو یعنی مکہ اور حرم ان کے جگہوں پر کچھ نہ ہو کیونکہ باہر کوفہ وغیرہ میں ہو جائے اس روایے سے چند اہم باتیں ثابت ہوتی ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حجاز میں اپنے مقصد کے لئے سازگار مواقع کی امید نہ تھی انہیں ڈر تھا کہ حکومت انہیں ان کے موقع سے انحراف پر مجبور کرے گی اپنی رائے پر ثابت قدمی کی پاداش میں قتل کا خدشہ بھی لہا تھا یہ خدشہ کسی اور جگہ چلے جانے میں بھی موجود تھا مگر آپ کو یہ گوارہ نہ تھا کہ حرم میں خود ریزی ہو عبداللہ بن زبین رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے انتہائی مخلص تھے اور انہوں نے آپ کو کوفہ جانے سے خیر خواہانہ طور پر منع کیا تھا اس کے برخلاف دن روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اراغ جانے پر اکسایا تھا تاکہ حجاز پر خود قبضہ جمال ہے وہ انتہائی ضعیف ہے اور سقہ راویوں کی روایت سے تعارض کے باعث ناقابل قبول ہے جی ان سے کانفرکٹ کرتی ہے جو صحیح حدیثیں ان سے کانفرکٹ کرتی ہیں مسلم بن عقیل کی کوفہ روانگی جب خطوط اور وفوت کا تاندھا بند جانے لگا اور اس سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا کہ کوفہ جا کر آپ کے نیک عزائم پورے ہو سکتے ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے وہاں جانا تیگ کر لیا مگر خود جانے سے قبل احتیاس سے کام لیتے ہوئے اپنے چچا ذات بھائی مسلم بن عقیل کو روانہ فرما دی تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے ماں کی صورتحال دیکھ لیں فرماتے ہیں کہ ذہن میں رہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ بلانے میں ملوث سرگردہ لوگوں کے نام صرف ابو مخنف اور حشام قلبی کی روایت میں ہیں ان میں سے بعض آلہ مراتب مسلمانوں کے نام شامل ہونا بہرحال محل نظر ضرور ہے کیونکہ بہت اُتھے درجے کہ مسلمانوں کے محل نظر اس میں نام لیتے ہیں اس بات کا امکان ہے کہ یہ نام بات میں شامل کر لیے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ حضرات مخلصانہ طور پر حسین رضی اللہ عنہ کو بلا رہے ہیں وہ کچھ دھوکہ دینا چاہتے ہیں آخر میں دھوکہ دینے والوں کی تدبیر غالب آگئی مخلصین دھوکے میں آگئے ان کے مرہ مسلم بن عقیل سے نومان بن بشیر کا رویہ مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ کوفہ پہنچ کر شہر کے ایک مخلص مسلمان ہانی بن پروہ کے مہمان ہوئے اہلِ کوفہ بڑی تعداد میں ان کے گر جمع ہو گئے کوفہ کے گورنر نومان بن بشیر صحابی رسول ہے ایک عالم فاضل صحابی تھے دو ہجری میں پیدا ہوئے ایک سو چودہ حدیثوں کے راوی ہیں اور بہترین خطیب تھے مسلم بن عقیل کی آمد اور ان کی سرگرمیوں سے واقف ہونے کے بعد نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان پر کوئی روک ٹوک نہ کی کوفے کے بعد سخت مزاج افسران نے نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کی اس پوشادہ روی پر تنقید کیا اور انہیں کمزوری کا تانہ دیا انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کی حدود میں رہ کر کمزور کہلانا مجھے پسند ہے مگر یہ گوارہ نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر کے طاقتور کہلانا ابو مخنف کی روایت میں نومان بن بشیر کا مسلم بن عقیل کے اصحاب کے لیے فقرہ بھی موجود ہے کہ میں شک و شبے یا الزام کی بنیاد پر جرفت نہیں کروں گا ہاں اگر یہ ظاہر ہوا کہ تم نے خلیفہ کی بیعت توڑ دی ہے اور سربراہ کے مخالفت کی ہے تو اللہ کی قسم میں تلوار سے کام لینے میں کوئی قسم نہ چھوڑوں گا اس سے ظاہر ہے کہ حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نومی مسلم بن عقیل اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نومی کی سرگرمیوں کو فتنہ و فساد نہیں سمجھتے تھے ظاہر ہے کہ وہ گورنر تھے ان کے پاس ساری اطلاع پہنچ رہے ہوں گی اگر حقیقت میں مسلم بن عقیل کسی مسلح بغابت کی تیاری کر رہے ہوتے تو یہ بات ان سے چھوپی نہیں رہ سکتی تھی گورنر کو معلوم ہونا چاہیتا اور اس پر ضرور کل غم ملاتے ہیں مسلم بن عقیل کا اطمینان بخش مراسلہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نوم کا عزم سفر مسلم بن عقیل نے ان حالات محضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نوم کو اطلاع بھیج دی کہ بارہ ہزار افراد بیعت کر چکے ہیں آپ تشریف لے آئیے یاد رہے کہ عبو مخنف کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نوم نے مسلم بن عقیل کو رعو سائد کوفہ کے نام جو آخری ہدایت نامہ دے کر بھیجا تھا اس میں صرف یہ درج تھا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نوم کی طرف سے اہل ایمان اور مسلمانوں کی جماعت کے نام حانی اور سعید آپ لوگوں کے خطوط میرے پاس لائے آپ کے سفیروں میں یہ دونوں سب سے آخر میں آئے جو کچھ آپ حضرات نے لکھا ہے ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں آپ آئیے شاید اللہ آپ کے سبب ہمیں حق اور ہدایت پر جمع کر دے تو میں نے اپنے چچہ ذات کو جن پر مجھے بھروسہ ہے وہ میرے اہل خاندان میں سے ہیں آپ کی طرف روانہ کر دیا ہے میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ حضرات کا حال اور سب کی رائے مجھے لکھ کر بھیج دیں اگر ان کی تحریر سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ کی جماعت کے افراد اور آپ کے اصحاب اقل و فضل اس پر متفق ہے جس بات کے لئے آپ کے قاسد میرے پاس آئے ہیں اور جس بارے میں آپ کے خطوط کے مندرجات میں میں نے پڑھے ہیں تو میں بہت جلد آپ کے پاس چلا آؤں گا انشاءاللہ عمر عزیز کے قسم قوم کا رہنمہ وہی ہو سکتا ہے جو قرآن پر عمل کرنے والا ہو عدل کا نفاظ کرنے والا ہو حق کا حمایتی ہو اللہ پر بھروسہ کرتا ہو اس آخری خط میں بھی جنگ کی تیاری کا کوئی اشارہ تک نہیں ہے اس سے فقط اتنا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اہلے کوفہ سے اپنی حمایت اور تائید چاہتے تھے ایک روایت میں کہ تمام کوفہ والے آپ کے ساتھ ہیں آپ جو ہی میرا خط پڑھیں تشریف لے آئیے مصرم منقیل لنک کو لکھا اور ضریبت ویریفائی کر کے لوگوں سے ملاقات کر کے یہ مراسلہ گیارہ زلقادہ یعنی سن ساٹھ ہجری کی گیارہ زلقادہ کو روانہ کیا گیا کوفہ میں حالات کی تبدیلی عبید اللہ بن زیاد کا تقرر مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ کا براسلہ پہنچنے میں تین چار ہفتے لگ گئے اور اس دوران کوفہ کے حالات خاص سے بدل گئے جن سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خبر رہے ہوا یہ کہ کوفہ کے بعض شدت پسند عمرہ نے مسلم بن عقیل کے بارے میں گورنر حضرت نوان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم خوئی کو ناپسند کیا آپ تو بہت نرمیز کا معاملہ کر رہے مسلم بن عقیل کو کچھ کہہ دی رہے وہ تو سب سے ملاقاتے کر رہے سب کو جمع کر رہے اور جتہ بندی ہو رہی ہے اور آپ اس پہ کچھ کری نہیں پہلے انہیں برا برا کا جب وہ اپنی کشادہ دلی پر قائم رہے تو یزید کو سارا حال نمک مرش لگا کر بھیج دیا یزید نے نوان بن بشیر جیسے پختہ عمر اور بصیرت مند انسان کو معذول کر دیا اپنے حکم نامے میں عبیداللہ بن زیاد سے رضا مندی اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بسرہ کا تو وہ گورنڈر تھا ہی اس کے ساتھ ساتھ کوفہ کی حکومت بھی اس کے سپورٹ کر دی ساتھ ہی حکوم دیا کہ مسلم بن عقیل کو تلاش کرو مل جائے تو قتل کر ڈالو اب ظاہری بتے ہو یزید کو تو یہ کہانی ہے ان لوگوں نے جو سنائے ہو عمرہ نے وہ یہ ان کے بارے میں بلکل منفی پروپیگنڈا کر کے سب نوگمٹ لگا کے باتیں بڑھا دی اس طرح عراق کے سارے معاملات ایک ایسے شخص سے اختیار میں آگئے جس کی افتاد تبع یعنی اس کا مزاج کسی وقت کسی بھی ناغوار واقعے کو جنم دے سکتی تھی عبیداللہ بن زیاد یزید کا حکم ملتے ہی بسرہ سے سیدھا کوفہ پہنچ گیا مسلم بن عقیل اس وقت شہر کے ایک ممتاز سرکاری امیر ہانی بن عروا کے گھر قیام پذیر تھے عبیداللہ بن زیاد کو خبر مل گئی اس نے ہانی کو بلا کر پوچھ گا شروع کی جب انہوں نے مسلم بن عقیل کا پتہ نہ بتایا تو سخت زدو کوپ کیا اور اس کے بعد قلعے میں بند کر دیا اس موقع پر مسلم بن عقیل سے بھی ایک سخت لغزش ہو گئی جس نے واقعات کا رخ بالکل ہی موڑ دیا وہ اپنے میزبان ہانی بن عروا کو چھوڑانے کے لیے چار ہزار مسلح افراد کے ساتھ میدان میں آگئے جب اس مجمع کو لے کر وہ قصر امارت کی طرف بڑھے تو شروع میں عبیداللہ بن زیاد خوفزدہ ہو گیا مگر جلد ہی اہلِ کوفہ کی پرانی سرشت کا ایک بار پھر اظہار ہوا مسلم بن عقیل ابھی آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ تیس تیس چالیس چالیس افراد ان کا ساتھ چھوڑ کر دائیں بائیں نکلنے والی گلیوں میں فرار ہوتے چلے گئے یہ چار ہزار چڑے تھے جہاں تک کہ جب مسلم بن عقیل عبیداللہ بن زیاد کے سامنے آئے بلکل آمنے سامنے ہوئے تو گنتی کے چند لوگ پچاس کے قریب ان کے ساتھ رہے گئے باقی سب دھوکہ بازی کر کے نکل گئے یعنی وہ بزدل لوگ تھے حمد حوصلہ کچھ نہیں تھا اسی روایت میں یہ کہ یزید کو یہ معاملہ عبیداللہ بن زیاد کے سپر کرنے کا مشورہ اس کے قاتب سرجون نے دیا تھا جو نصرانی تھا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معاملے کو انتہائی حد تک پہنچانے کے پسے پردہ کیسے کیسے لوگ سرگرم تھے بہرحال جو چالیس پچاس افراد مسلم بن عقیل عمد اللہ علیہ کے ساتھ رہ گئے تھے ان کی اکثریت کو عبیداللہ بن زیاد نے چالاکی اور دھونس سے کام لیتے ہوئے میدان سے ہٹا دیا اس کے بعد مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے سپاہیوں کو آگے بڑھایا اس جھڑک میں مسلم بن عقیل زخمی ہو کر تاریکی میں فرار ہو گئے اس وقت حالت یہ دی کہ شہر کی گلیوں کا راستہ بتانے کے لیے کوئی ایک فرد بھی ساتھ نہ تھا یعنی وہاں کے لوکل لوگ اب راستہ بتانے کے لیے بھی کوئی ساتھ نہیں دے رہا خانوادہ بنی حاشم کا یہ چشم و چراغ زخمی حالت میں بھوکا پیاسا اکیرہ کوفہ کی گلیوں میں بھٹکتا رہا کوئی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں یہ اٹھارہ ہزار بارہ ہزار لوگوں ان جو خطوط لکھے اب سب ڈر کے الگ ہو گئے چھپ گئے میں آخر ایک خاتون نے پانی پلائے اور یہ جان کر کہ وہ مسلم بن عقیل پناہ دی مگر اس عورت کا بیٹا عبداللہ بن زیاد کے دستراس محمد بن عشس کا ساتھی تھا اس کے رائٹ ہینڈ مین کا ساتھی تھا اس نے مخبری کر دی مسلم بن عقیل اس گھر سے گرفتار کر لیے گئے عبداللہ بن زیاد نے انہیں بڑی بے دردی سے قتل کر کے لاش محل کی چھت سے نیچے پھکوا دی حانی بن عروا کو بھی قتل کر دیا گیا صحابہ کرام بھی کوفہ جانے سے منع کیا حضرت حسید رضی اللہ تعالی انہیں حالات سے بے خبر تھے ان کو اب یہ تلہ نہیں پہنچی تو پہلا والا خطہ بھی پہنچا مسلم بن عقیل کی اتمنان دہی پر آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے اہل وعیال سمیت کوفہ جانے کی تیاری کر لی تھی یہ تیہ کہ آپ زرحجہ کے پہلے عشرے میں نکلے تھے جب آپ کوفہ مکہ سے کوفہ کے جنے نکلنے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نہ ہوتی تو میں آپ کو سر کے بالوں سے پکڑ کر روک لیتا نہیں بلجبر آپ کو روک لیتا حضرت حسید رضی اللہ تعالی انہیں بھی وہی جواب دیا جو حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیا تھا فرمایا کہ مجھے کہیں اور قتل ہو جانا اللہ اور اس کے رسول کے مقدس شہروں میں خون ریزی برپا ہو جانے سے زیادہ عزیز ہے جابر بن عبداللہ عبداللہ سعید خدری ابو واقعید لئیسی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے بھی عراق جانے سے رکا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پہلے آ چکا کہ انہوں نے بھی منع کیا تھا بعد میں وہ فرمایا کرتے تھے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نکلنے کے معاملے میں ہماری نہ چلنے دی میری جان کی قسم انہوں نے اپنے والد اور بھائی کے جو عبرتناک حالات دیکھے اور لوگوں کی ان سے جو بے وفائی دیکھیں اس کے بعد تو انہیں زندگی بھر کوئی نقل و حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی بلکہ انہیں اس صلح میں داخل ہو جانا چاہیے تھا جس میں سب داخل ہوئے تھے کہ اجتماعیت میں ہی خیر ہوتی ہے مشہور قول ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مکہ مکرمہ سے روانگی آٹھ ذلہجہ کو ہوئی تھی یہی دن کوفہ میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تھا اسی دن ان کو شہید کیا گیا مگر راجے یہ ہے کہ روانگی اس سے پہلی ہوئی چند روز پہلے وضاحت آگے آ رہی بعض محققین نے قیاس کر کے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھلا حج چھوڑ کر کیسے جا سکتے تھے دس ذلہجہ یا اس کے بعد روانگی کا دعویٰ کیا ہے جو محض ایک مہم ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرماتے تھے تبدیل کی بات ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی کر دی ورنہ اگر میں ان تک پہنچ جاتا تو ان کو نکل نہیں نہیں دیتا کہ سوائے اس کے کہ وہ مجھے لاچار کر دی نہیں میں ان کو زبردستی روک لے کا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ منع کرنے کے باوجود رکے کیوں نہیں اتنے برگزیدہ حضرات اور مخلص احباب کے منع کرنے کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عراق جانے پر کیوں اسرار تھا کیا وہ اقتدار کے حریص تھے ہرگز نہیں اصل بات یہ تھی کہ ایک طرف تو وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ کوفہ جائے بغیر مقصد اور حدف کے حصول کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی دوسرے حجاز میں انہیں حکام برو عمیہ سے حکام برو عمیہ سے خطرہ لہا تھا کہ وہ موقع ملتے ہی انہیں بیعت پر مجبور کرنے کی کوشش کریں گے بیعت نہ کرنے کی صورت میں جو کشمکش ہوتی اس سے حرمین میں خون ریزی کا خدشہ ہے بلہ شبہ دیگر صحابہ کے مشورے کے مطابق فتنے کے اس زمانے میں آپ رضی اللہ ترانو بیعت کر کے گھر میں بیٹھے رہتے تو شرعان اس کی رخصت نکلتی تھی یہی پرسکود اور محفوظ شکل تھی مگر آپ کو عضو معتل بن کر رہنا گوارہ نہ تھا اپنے اجتحاد کے مطابق تم اس کم آپ پر عظیمت کی راہ اختیار کرنا واجب تھا تاکہ حکومت پر ایک خاندان کی جارہ داری کا ماحول ختم کر کے اسلامی شورائیت کا نظام واپس لائے جائے یہی وجہ تھی کہ سب کے منع کرنے کے باوجود آپ کا زمین مطمئن تھا آپ کی نیت رضا مولا اور فلائے امت کے سوا کچھ نہ تھی خطوصات کیوں لی یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چلتے ہوئے وہ خطوصات لے لیے جو کوفیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو لکھے تھے وجہ غالباً یہ تھی کہ اگر اہلِ کوفہ وفاداری کا وعدہ پسپش ڈال دیں تو انہیں وفاداری کے وعدوں والے یہ خطوص دکھا کر آر دلائی جائے مشہور قولے کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایت روانگی آر زلہجہ کوئی تھی مگر یہ راجے ہے مراجے یہ کہ اس سے قابل ہوئی تھی اس کی پھر دلیل دے رہے کہ پہلی دلیل یہ ہے کہ ابو العرب تمیمی کی روایت کے مطابق عموی گورنر عمر بن سعید یعنی آرز الحجہ سے ایک دن پہلے مکہ آ گیا تھا اور اسی دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ سے نکل گئے تھے دوسری دلیل یہ ہے کہ راستے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بعض لوگ حج کے لیے آتے ہوئے ملے تھے زہر بن قیس نامی شخص کا ذکر حسین بن عبد الرحمن کی صحیح روایت میں جو حج کو جاتے ہوئے راستے میں حسین کو ملا اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ سے دو مناظر آگے ذاتیں ارخ پہنچے تو مشہور عرب شاعر فرزدق سے مراقعات ہوئی جو عراق سے حج کری جا رہا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے اہلِ کوفہ کے حالات پوچھے تو وہ بولا یا معمولی تیز رفتار پر محمول کیا جا جیسا کہ عورتوں اور بچوں کی موجودگی میں یہی قرینہ قیاس ہے کہ عام رفتار سے چل رہے ہوں گے تو چھے یا سات ذرہجہ کو چل کر ہی آپ چھے یا سات محرم کو کرولہ پہنچ سکتے تھے یعنی وہی نہ لگے گا تقریبا سفر میں اگر آپ آٹھ ذرہجہ کو چلتے تو آٹھ محرم سے پہلے کرولہ پہنچ نہیں سکتے تھے اس صورت میں کربلہ پہنچنے کے بعد کہ ایسے متعدد واقعات کا انکار کرنا پڑے گا جو صحیح اور حسن روایت میں مذکور ہے اور دو دن میں ان کا وقوع بہت مشکل ہے محمود ابباسی ان کے پیروں کاروں نے یہاں الٹی گنگا بھائی ہے پہلے قیاس آرائی کر کے یہ بے تکا دعویٰ کیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی روانگی حج کے بعد ہی ہوئی ہے پھر سفر کے منازل ناب کر یہ تحقیہ کہ حج کے بعد روانہ ہو کر حسین این دس مغرم ہی کو کربلہ پہنچ سکتے تھے پس روایت میں مذکورہ بارہ کربلہ کے واقعات اتنے کم وقت میں نہیں ہو سکتے لہٰذا وہ سب خرافات ہیں کربلہ میں فقط چند گھنٹے کے قائم کے بعد اہل قافلہ قتل ہو گئے ہوں گے یہ تحقیق نہیں تلبیس ہے یہ دھوکہ ہے ایسا کچھ نہیں یزید کو حسین رضی اللہ تعالیٰ روانگی کی اطلاع اور مروان کا ابن زیاد کو خط یہ زوران حجاز کے حاکم عمر بن سعید نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نکلنے کے خبردار کی خبر دار الخلافہ میں یعنی دمشن میں اور قوفہ دونوں کو روانہ کر دی اس نے عبیداللہ بن زیاد کو لکھ دیا حسین تمہاری طرف آ رہے ہیں یہ خبر مروان بن حکم نے بھی ابن زیاد کو بھیج دی مگر ساتھ ہی اس مسئلے کو اتیاز سے حل کرنے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبے کا خیال رکھنے کی نصیحت بھی کی مگر یہ کوئی سرکاری حکوم نہیں تمہیز مشورہ تھا مروان نے لکھا یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزانی ہیں اللہ کے قسم یہی حسین سے زیادہ مجھے ہمیں حسین سے زیادہ کوئی محبوب نہیں خبردار جوش میں آکر ایسا کچھ نہ کر بیٹھنا جس کی تلافی نہ ہو سکے اور لوگ اسے فراموش نہ کر سکے مروان کے اس خط سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو ویہ کے سنجیدہ اور جہاں دیدہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا اعترام کرتے تھے مگر افسوس کہ عبداللہ میں زیاد نے ایسے لوگوں کے مشورے پر کان نہ دھرا کیونکہ بڑوں کا اعترام اس کے خمیر میں تھا ہی نہیں وہ فوجی نظام میں ڈھلا ہوا ایک مشینی قسم کا انسان تھا اسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کوئی عقیدت تھی نہ مروان جیسے کو نہ سال عموی امیر کی بات اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں تھی یزید کا خط عبداللہ بن زیاد کے نام اس دوران یزید نے عبداللہ بن زیاد کو ایک مراسلے میں لکھ بھیجا مجھے خبر ملی ہے کہ حسین کوفہ کی طرف آ رہا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے معاملے میں سارے زمانوں میں تمہارے زمانے کو سارے شہروں میں تمہارے شہر کو اور سارے حکام میں تم کو امتحان آ پڑا ہے ایسے ہی امتحانات میں پڑھ کر لوگ ترقی پاتے ہیں یا غلاموں کی طرح پس درجہ ہو جاتے ہیں یزید نے اسے اسے مسلم من عقیل کی قتل پر اسے پکڑ لو مگر قتل اسی وہ کرنا جو تم سے جنگ کرے مجھے پیش آمدہ حالات کی اطلاع دیتے رہنا اس مراسل سے ثابت ہوتا ہے کہ یزید کی طرف سے اپنے زیاد کو قافلہ حسینی پر ابتدان گو دس درازی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی بلکہ ایسی کاروائی کو ناغذیر حالت کے ساتھ مشبوط کیا گئے تھے اگر وہ ہاتھ اٹھائیں رائے جگڑا کریں تو کرنا ممکن ہے یزید نے اپنے خیال میں اس تدبیر کو کافی سمجھا ہو مگر حالات نے ثابت کیا کہ یہ ہدایت بلکل نہ کافی تھی اسی مراسلے میں مسلم بن عقیل کے قتل پر ابن زیاد کی جو حسنہ افضائی کی گئی تھی وہ اس سخت مزاج شخص کو اس خبت میں مبتعا کرنے کے نہیں کافی تھی کہ حریف کا قلعہ کمہ کرنے کی ذرا بھی کنجائش ملے تو اسے غنیمت سمجھنا چاہیے اور یہ کہ قافلہ حسینی سے ریایت نہیں برتنی چاہیے وہ جاہل یہی سمجھا اگر یزید اس کی جگہ عبیداللہ بن زیاد کو ہدایت دیتا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو احترام کے ساتھ دمشق بھیج دیا جائے تو سازشی اناثر کی امیدیں بر نہ آتی بلہ شبہ یزید کی یہ سنگین ترین غلطی تھی جس نے معاملے کو انتہائی حد تک بگڑھنے دیا عبیداللہ بن زیاد کی حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بے خبر رکھنے کی بھرکور کوشش مسلم بن اقیل کے قتل کے بعد عبیداللہ بن زیاد کی پہلی کوشش یہ تھی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ کی صورتحال سے بلکل بے خبر رکھا جائے اس نے کوفہ سے بسرا اور شام تک تمام شہراؤں پر اتنی سخت ناکابندی کرائی کہ تقریباً پورے مہینے کوئی شخص یہ علاقہ اغور کرتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ تک نہ پہنچ سکا اور نئی عرب سے آنے والا کوئی شخص پوچھ گچ اور تلاشی کے بغیر عراق کے حدود میں داخل ہو سکا مسلم بن اقیل آٹھ ذلہجہ کو قتل کیے گئے تھے اور اس سے دو تین دن قبل حسین رضی اللہ تعالیٰ نوکہ سے نکلے تھے انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کوفہ میں آس پاس اطلاعات دے دیتا مگر لاعلمی کی وجہ سے کاروان حسینی کے مسافر آگے بڑھتے چلے جئے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے واپسی پر آمادہ اور برادرانے مسلم بن اقیل کا آگے بڑھنے پر اصلاح عراق کی سرطل قریب پہنچ کر آپ کو خبر مل گئی کہ مسلم بن اقیل کوفہ میں قتل کر دی گئے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اندازہ لگایا کہ اب ان کو حکام کی طرف سے سخت سلوک اور عوام کی جانب سے بے وفائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا اور عبداللہ بن زیاد آپ کو مسلم بن اقیل اور حانی بن اروہ جیسے سلوک کا نشانہ بنائے گا اس لئے آپ کو یہی بہتر لگا کہ وہ واپس حجاز چلے جائے مگر مقدر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے واپسی کا خیال کیا تو مسلم بن اقیل کے گھرانے والوں نے کچھ بات شروع شروع کر دی ان کے بھائیوں نے کہا جو آپ کے حمرہ تھے اور جوش میں آگئے کہ اللہ کے قسم ہم جب تک مسلم کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے چاہے خود سب قتل ہو جائیں یہ سنکت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے بغیر جینے کا پھر کیا لطف یعنی تم میری خاطر میرے ساتھ یہاں آئے ہو اور مسلم بن اقیل رضی اللہ تعالیٰ نے میرے کزن میری وجہ سے یعنی میں نے ان کو بھیجا تھا اس لیے وہ شہید ہو گئے اب تم لوگ اگر واپس نہیں جانا چاہ رہے وہ بدلہ لینے پر مسلم تو پھر ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں تو ان نوجوانوں نے یہ بھی کہا کہ آپ واپس کیوں لٹ رہے ہیں جبکہ ہمارا بھائی وہاں مارا گیا اور آپ کے پاس ان کے خطوط موجود ہے جن پر آپ کو وسوخ ہے آپ پھر کچھ پر امید ہوئے اور المغیثہ سے کچھ آگے زرہ کوفہ کی سنت تک پہنچ گئے جہاں عبداللہ بن زیاد کے حکم سے پہلے لگائے گئے تھے یہی ابن زیاد کے سالار ہر بن یزید سے ملاقات ہوئی ہر بن یزید کا مشورہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا دمش جانے کا فیصلہ اور اس کے وجود ہر بن یزید ایک شریف آدمی تھا اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی کی اور پوچھا کہا تشریف لے جا رہے ہیں جب آپ نے کوفہ کا ارادہ بتایا تو ہر نے سختی سے منع کی اور کہا کہ واپس چلے جائیے وہاں آپ کے لئے خیر کی کوئی امید نہیں ان حالات میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کے پاس دمش جانے کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ اتنا اٹل تھا کہ آپ کسی تردد کے مغیر فوراں اس پر اول پیرا ہو گئے اور شام کا راستہ اختیار کر لیا لا عمل میں تبدیلی کی وجہ یہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی فقہات اور بصیرت کی بدولت مسئلے کی نویت بدلتے دیکھ لی تھی آپ سمجھ چکے تھے کہ یزید کی حکومت قائم و مستحقم ہو چکی ہے لہذا ایک قائم شدہ حکومت کو ختم کرنے کی کوشش اب خروج اور بغاوت کے زمرے میں آئی گی پہلے تو ابھی وہ ثابتی نہیں ہوتی ابھی سب نے بیعت نہیں کی تھی لیکن اب ہو گئی اب پتہ چل گیا لہذا آپ نے شرعی حدود میں رہتے ہوئے متبادل راستے کو ترجیح دی اور چاہا کہ نمش جا کر یزید سے ملاقات کی جائے شاید کہ رو برو مذاکرات سے اصل مقصد حاصل ہو جائے آپ کا یہ طرز عمل بتاتا ہے کہ یزید کی حکومت کے متعلق اپنی عظیمت پر مبنی رائے کے باوجود آپ ان صحابہ کے نقطہ نظر کا بھی اترام کرتے تھے جنہوں نے شرعی گنجائش دیکھتے ہوئے یزید کی حکومت کو بعض بنیادی انتظامی کمزوریوں کے باوجود قبول کر لیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کوفہ جانے کا مقصد بھی حصول اقتدار نہیں تھا بلکہ انہی کمزوریوں کی اصلاح تھا کوفہ میں اپنے عقیدت مندوں کو جمع کر کے بھی غالباً آپ یہی کرنا چاہتے تھے مگر اب چونکہ صورتحال بالکل بدلی ہوئی تھی تو آپ نے براہ راست یزید سے بات کرنا ضروری سمجھا اسی میں امت کی فلاتی اور اس کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا اگرچہ یہ بات ظاہر ہے کہ دمشق اور کوفہ میں حکومتی پالیسی یقصہ ہوگی اور حکومتی حلقے میں ہر جگہ آپ کو باغی گمان کیا جا رہا ہوگا مگر ابن زیاد کی سخت مزاجی کو دیکھتے ہوئے اسے سمجھانا بہت مشکل تھا جبکہ یزید سے آپ کو توقع تھی کہ ابن زیاد جیزا سخت سلوک نہیں کرے گا اور کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے کم اس کم آپ کا موقف سنے گا ضرور آپ دمشق کے راستے پر تقریباً پیتالیس میل یعنی ساڑھے بہتر کلو میٹر سفر کر کے آخر کربلہ تک پہنچ جا پہنچ اب یہ شام کے راستہ ہے جو کوفہ سے دمشق جانے والی شہرہ پر واقع ہے یہاں دریہ افراد کا کنارہ قریب تھا جسے اطف کہا جاتا ہے اب یہاں انشاءاللہ اس کو روک دیتے ہیں باقی اگلی حفظے دیکھیں گے کربلہ کی تفصیلات جی ہیں اس میں انشاءاللہ قبر ہو گئے السلام علیکم ورحمت اللہ